اعوذ باللہ من شاہد وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیار سٹوڈنٹس اسلام علیکم سکول بیم ایس کنڈی کلاسک سبزیکٹ انگلیش ٹاپک دا سٹوری آف تا ہیلز آج بچو ہم لاسٹ پیرا پڑھنے جا رہے ہیں دا سٹوری آف تا ہیلز کا پیج نمبر 130 ایسٹاپ ریڈنگ دین شی آسٹ و سرپرائیز ویڈاوڈ لفتنگ می ہیڈ ای ریپلائید ایو ریٹن آنلی ہیز فیر میں نے لکھنا اب میں نے پڑھنا بند کر دیا تب اس نے مجھے حیرانگی کے ساتھ پوچھا ویڈاوڈ لفتنگ می ہیڈ ای ریپلائید ایو ریٹن آنلی فار آنلی دس میں نے اپنا سر اٹھائی بغیر ہی بولا میں نے یہیں تک لکھا ہے او میں شی سیڈ ایو پینفول وائز اس نے ایک درت بری آواز میں بولا میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسون تھے اور میں یہ نہیں سمجھا سکیوں گا اور اس نے پوچھا کہ آپ جو اچھی ہو though knocking it was not properly love i could not check myself what makes you think so i asked اب میرے کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہنسنا اور اس کی شان پر اس کی باتوں کو سن کے صحیح نہیں ہوگا پھر بھی میں نے اس سے ایسا پوچھا تو میں ایسا کیوں لگا i asked میں نے پوچھا you are painted my story کہ آپ میری کہانی لکھ رہے ہیں i understand the flesh the tale of our tears اب میں نے اس کی آنکھوں میں آنسون دیکھے اب مجھے سمجھا گیا اچھا کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے اور مجھے یہ یقین نہیں تھا yes i yes i she got up and like one lost pick up her stuff dust her clothes and run out from their muttering اس نے کیا کیا اپنے کپڑوں کو اپنے سکرف اٹھایا اور اپنے کپڑوں کو جھاڑا اور وہ دھوٹی ہوئی یہاں سے چلی گئی this is my story oh man this is my story یہ میری کہانی ہے اس آدمی کو بولنے لگی یہ میری کہانی ہے ہر وائس ایکو اس کی جو آواز تھے وہ گھونج رہی تھی and each hill was sing اور ہر جو پہاڑی تھی اس میں اس کی آواز گھونج رہی this is my story oh man this is my story اس نے کہا اس آدمی کو یہ میری کہانی ہے یہ میری کہانی ہے